نمشکر اور انالدی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیسی شرمہ اور چولی ویلیٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ میں جو کی بھوپال سے سامنے آ رہے گی کہہ دراصل سی ایم ڈاکٹر مہانی آدب نے ایک بڑی بیٹھک بلائی سی ایم نے ون ویواغ کی بیٹھک بلائی گیا دراصل شام سات بجوئی سی ایم ہاؤس میں یہ بیٹھک ہوگی باندف گڑھ میں ہاتھیوں کے موت کے معاملے میں یہ ریپورٹ لیں گے ون منتری سمید ون ویواغ کے تمام ادھکاری اس بیٹھک میں موجود رہیں گے تو سی ایم ڈاکٹر موہانی آدب نے ایک بڑی باٹھک بلائی کہ ون ویبھاگ کی یہ باٹھک بلائی گئی جہاں شام سات بچے سی ایم ہاؤس پر یہ ون ویبھاگ کی باٹھک ہو گئی جہاں باندھف گڑھیں ہاتھیوں کی موت کے معاملے میں بھی ریپورٹ لیں گے تو وہیں ون مندری سمیت ون ویبھاگ کی تمام ادھکاری بھی اس باٹھک میں موجود رہیں گے تو سی ایم ڈاکٹر موہانی آدب نے ایک بڑی باٹھک بلائی کہ سی ایم ہاؤس پر ون ویبھاگ کی یہ باٹھک بلائی گئی دراصل باندھف گڑھ میں لگتار کوئی ہاتھیوں کی موت کے معاملے پر یہ باٹھک بلائی گئی کہ چائز باٹھک میں باندھف گڑھ میں ہاتھیوں کی موت کے معاملے میں ریپورٹ لیں جائے گی چونکہ کل چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرنے کے سممندت ادھکاریوں کو دردیش سی ایم نے دیئے تھی اور اب آج شام سات بچے یہ باٹھک بلائی گئی کہ سی ایم ہاؤس میں جہاں ریپورٹ جب پیش ہوگی تو اس ریپورٹ کو بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد اس باٹھک میں جہاں کئی بڑے ادھکاری جو ون منتری ہیں انہیں بھی اور ون ویبھاگ کی جو تمام ادھکاری ہیں انہیں اس باٹھک بلائی گیا ہے تو سی ایم ڈاکٹر موہانی آدھو نے سی ایم نواز پر ایک بڑی بیٹھک بلائی ہے ون ویبھاگ یہ بیٹھک بلائی ہے جہاں باندفگڑ میں ہاثیوں کے موت کے ماملے میں وہ ریپورٹ لیں گے تو وہیں ون منتری سمیت ون ویبھاگ کے تمام ادھکاری اس بیٹھک میں موچ مد رہیں گے تو آپ کو بتا دے کہ سی ایم ڈاکٹر موہانی آدھو نے یہ بڑی بیٹھک بلائی ون ویبھاگ کی یہ بیٹھک سی ایم نواز پر بلائی گئی ہے جو کہ شام سات بچوی سے یہ بیٹھک شروع گی باندفگڑ میں ہاثیوں کے موت کے ماملے میں ریپورٹ لیں گے جہاں ون منتری سمیت ون ویبھاگ کے ادھکاری بھی اس بیٹھک میں موجود رہیں گے دو آج شام سات بچے سی ایم نواز پر ون ویبھاگ کی یہ بڑی بیٹھک ہونے والی ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ اس بیٹھک میں کئی دگج موجود رہیں گے ون ون تری موجود رہیں گے اس کے علاوہ ون ویبھاگ کے تمام ادھکاری بھی موجود رہیں گے اس بیٹھک میں باندفگڑ میں ہاثیوں کے موت کے ماملے میں چرچا کے جائے گی ان کی ریپورٹ کو دیکھا جائے گا کہ آخر کار کیوں باندفگڑ میں لگتار ہاثیوں کی موت ہو رہی ہے اور اسی کے سلسلے میں سی ایم ڈاکٹر مہانی آدف نے آج یہ بیٹھک بلائی ہے زیادہ جوان کرے لیں گے سیہوگی رزوان ہمارے ساتھ میں جو چکے ہیں رزوان باندفگڑ میں لگتار ہرکی ہاثیوں کی موت کا جو وشعہ ہے وہ اب چنتہ جونک اس لیے بنتا جا رہا ہے چونکہ ایک کے بعد دیکھ کر دس ہاثیوں کی موت ہو چکی ہے اور ایسے میں اب سی ایم ڈاکٹر مہانی آدف نے بھی بڑی بیٹھک بلائی ہے اپنے نج نواز پر کیا جانکاری دیکھیں نینسوی ہم نے ایک نومبر کو دیکھا تھا مکہ منتی ڈاکٹر مہانی آدف نے دیل رات ایک بڑی بیٹھک بلائی تھی اور مکہ سچیب جو انراک جین ہے ان کو جو ہے ورچل روپ سے جوڑا تھا صاف طور سے مکہ منتی ڈاکٹر مہانی آدف نے دس ہاثیوں کی جو موت ہوئی ہے اس کو لے کر جنتہ ظاہر کی تھی اور کہا تھا جل سے جل اس معاملے کا جو ہے نراکن کریں کہ ہاثیوں کی موت کیسے ہوئی ہے یا کوئی وائرس ہے یا کوئی اور چیز جس سے موت ہوئی حالانکہ پی ایم ریپورٹ جو ہے ابھی ہاثیوں کی آئے نہیں ہے شورٹ پی ایم ریپورٹ آئی دی آپ کو بتا دیں کل ایک چوبیت گھنٹے پہلے جو ہے ایک بیٹھک مکہ منتی ڈاکٹر مہانی آدف نے پھر آئی جو کی اس میں ادھکاریوں کو نرزی دیئے تھے کہ جو ون منتری ہیں اور جو ون بھاگ کے جو ادھکاری ہیں وہ موقع پر جا کر جو ہے ریپورٹ تیار کریں جو اس طریقے سے دس ہاثیوں کی موت ہے کافی چنتہ جانک ہے اور مکہ منتی ڈاکٹر مہانی آدف نے اس کو لے کر ناراض بھی جتائی تھی آج جو ہے شام سات بجے مکہ منتی نواز پر بیٹھک ہونا ہے اور چوبیت گھنٹے بھی جانے کے بعد ریپورٹ جو ہے مکہ منتی ڈاکٹر مہانی آدف لیں گے اور تمام جو ون بھاگ کے ادھکاری ہیں راجے ون منتری ہیں دلیپ احیروار وہ اس بیٹھک میں موجود رہیں گے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک نومبر کو جس طریقے سے نردیج مکہ منتی ڈاکٹر مہانی آدف نے اس بات کو لے کر دیئے تھے کیا ہاتھیوں کی موت کیسے ہوئی ہے یا کوئی وائرس ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس سے ہاتھیوں کی موت ہوئی ہے دس ہاتھیوں کی ایک ساتھ ایک کے بعد ایک موت ہونا کافی چنتہ جانک ہے اور ایک ون ادھکاریوں کا بھی یہی کہنا ہے لگتار اس معاملے میں جانچ کی جا رہی ہے اور آج جو ہے شام سات بجے مکہ منتی نباس میں جس طریقے کے بیٹھاک ہونا ہے پوری رپورٹ جو ہے تمام جو ادھکاری ہیں بنے واقعے وہ سوپیں گے وہ پوری اس پسٹ کہانی اس سے نکل کر سامنے آئے گی کہ ہاتھیوں کی موت کس طرح ہوئی یہ دس ہاتھیوں کی موت دی بلکل واقعی اور آج کی اس بیٹھک میں اس پسٹ ہوگا جب جانچ رپورٹ سوپے جائے گی اس میں اس رپورٹ کی آنے کے بعد ہی اب یہ کہا جوا سکتا ہے آپ کی ہاتھیوں کی موت کے پیچھے کیا وجوہ رکھی ہے بہت شکریہ آپ کا بنے رہیے گا اور بھی آگے آپ سے اپ ڈیٹس لیں گے